کافر کی یہ مثال کہ وہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ مثال کہ گم ہے اس میں آفاق لیکن مومن نے کیا کیا ایسا آفاق دون کروایا ہے کہ اس نے نظری چھوڑ دی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوئی دیکھو تو جہی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آسمان کو دیکھ زمین کو دیکھیں ڈھلتے ہو زورت نہیں کی ہماری کائنات یہ مارے اندر ہے بھئی اس کا عمد تک تھوڑی تھا اندر کا مطلب ہے کہ تحقیق کرو لیکن خدا کو مربونو اقترابی اس میں ربی کا لذی خلق read in the name of your lord who has created you out of congee blood of clot یہ ہے اصل مقصر اس بات کا فطرت کی مقاصد جو ہے نا کرتا ہے نہگے بانی فقط فطرت یہ جو ہے کہ وہی نہگے بانی کرتا ہے یا ہو بندہ سہرائی یا ہو گوستانی either the person of mountain or the person of desert he will be only able to contemplate the sky the heavens یہ دو آسمان پر ستارین کو کون دیکھ سکتا ہے آج اسے تاریخ ہتم روشنی کا دور ہے آج تو جی ہم new age میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے دور ہوئی جاؤ دنیا میں غرق ہوئی جاؤ مرنا تو ہے نا جانا تو سب نے ہے is the matter of time کتنے لوگ جو ہے نا مر گئے اس کرونا مارے سے آپ کبھی دیکھیں records دیکھیں کبھی سوچا تھا لوگوں نے کہ 2000 کے اندر 2020 کے اندر اتنی اموات ہو جائے گی predictions تھی forecasting تھی لیکن کیا ascertainty تھی کہ نہیں تھی نہیں تھی کسی کو ascertain knowledge تھا کہ یہ ہوگا نہیں تھا تو اللہ پاک کے عذاب سے بچو اللہ پہلے ادنا عذاب بھیجتا ہے پھر اکبر بھیجتا ہے تو یہ آپ نے کہیں سارا یہودیوں کا plan تھا بریٹانی کا کو use کیا state of israel حاصل کی 1948 پرائم نیسٹر بلفار نے declaration دے دی کہ آج کے بعد 1948 پہلا declaration ہوا جب وطمان خلافت دیرائی دوسرا declaration ہوا 1948 میں تمہیں آزاد ہو آٹھ منٹ پہ یونیٹی نیشنز نے اسرائی کو تسلیم کر دیا پوری دنیا رو رہی ہے مسلمان رو رہا ہے بچے رو رہے ہیں مہار میں جاؤ ہمیں کوئی لینے دینا نہیں تمہیں تسلیم کر چکے ہو تمہیں کنسٹیٹ ہو تمہیں کے عذاب پھر کرتے 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 انہوں نے کیا کیا چیز حاصل کر دی Arabian کو جو تھا desert person آئی تھا وہ بھی حاصل کر لیا وہ چھے دنوں کی جنگ میں پھر وہ تو مسلمان جا کے دوبارہ حاصل کر لیا واپس میں نے تو وہ بھی اٹھا کیا کیا چیز انہوں نے ہر چیز حاصل کر لیا Jordan کا جو جو پہلے trans Jordan کلاتا تھا وہ Jordan میں بن کے رہ گیا اب وہ ایسا ایسا اس کو پھلا رہے ہیں وہ سام جو میں نے پتایا تھا آپ کو وہ سام پھلا پھلا کے انہوں نے greater reserve بلا رہے ہیں تو پیکس Britannica کا دور ختم ہوا تو پیکس امریکانہ آ گیا آج پیکس امریکانہ کا دور ختم ہوتے میں نظر آ رہا ہے وہ جو سٹیٹمنٹ تھی کہ سپریم یا سو سپریم پاور اور ارخ seems to be ویکنڈ اب وہ دور جا رہا ہے اور آئے آئے دور آخری پیکس جوڈی ایک وہ جوڈا کے لائنز وہ جوڈا کی جو سنسیشنز وہ ساری ماؤنٹ زائن کی جو باتیں تھی وہ ساری تھی اور ہرز کے لکھے فلسفے وہ اب سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ البرٹ پائک نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ تیسری کے جنگ ہوگی عظیم اس کو الملحمت العظمہ اور بائبل کی بک آف ریولیشن جو جان ہر مجدان یہ اوپر کا علاقہ ہے ہر مجدان کہتے ہیں اونچی سطا کی جنگ وہاں پہ ایک عظیم جنگ ہوگی اور اس کے بار کریے جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تساری انڈیکیشنز دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے حدیث کے ذریعے جو ان کو اللہ نے علم دیا ہے کہ اب آخری جنگیں جو ہوں گی وہ جنگیں یہی ہوں گی جس میں گریٹ وار ہوگی اور ننانوے اگر خاندار عربوں کو ہوگا تو ننانوے قتل ہو جائیں گی ایک راجہ کا جنریشن جلانے کے لیے یہ ایک مثال ہے اور یہ نہیں کہ ہم کم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے پوچھا گیا کہ یا رسول رسول کیا ہم لوگ کم تعداد میں ہو جائیں میگر کیا ہماری بہت کم ہوگی آفروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہارا خوف ختم کر دیں گے کیوں؟ کیونکہ you will love this دنیا and you will hate or detest the death تو یہ زمان جب آئے گا تو تیسرا دور ان کا ہے وہ ہے گریٹ ٹیمپل جو تھرڈ ٹیمپل کا وہ اب آغاز کر چکے ہوئے ہیں کوئن بھی بن چکا ہوئے ہیں ڈاللڈ ٹرم کو جتنا یوز کرنا تھا انہوں نے کر دیا وہ ایک میز ہے نا سٹار آف ڈیویڈ کا ایک میز ہے اس سے وہ گزر کے نکل گیا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں اب یہودیوں نے جو استعمال کرنا تھا امریکہ کو وہ کر لیا یروشیلم ٹیمپل حاصل کر لیا اب دیکھیں کیسے امریکہ تا زوال شروع اصل مقصد کیا تھا جو بون میرے وہ ہے ہڈی سے گودہ نکال دیا گیا اب ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دو اب کیا کرنی ہے اور یہی نبی پاس سے فرمایا تھا یہی اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے ان کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں ان کے شر سے بچو ان کرسٹنز بچارے امریکی ان کو سمجھ یہ نہیں ہے کبھی ان کے شر کا سمجھ یہ نہیں ہے یہ ہمیں دشمن کہتے ہیں یہ ہمیں انٹی کرائسٹ بولتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تم لوگ سب سے بڑے بے وقوف ہو سب سے بڑا بندر تاریخ میں یہودیوں نے امریکیوں کو بنایا یا یہ کرسٹنز کو بنایا یہ بھول گئے وہ وقت جب ان کو پکڑ کے یہ قتل کرتے تھے اور مسلمانوں نے پناہ دی تھی ان یہودیوں کو یہ بھول گئے سارا یہ یہودی یہ کرسٹن یہودیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہودیوں نے کیسے ٹیبل ٹرن کیا اور مسلمانوں کے اوپر سٹیپ کیا جبکہ مسلمان ان کے ہمیشہ ان کے سپورٹر تھے پاس کے حدث سپورٹر سے براد یہ نہیں ہے کہ اس پہ ریلیجیس سپورٹن مطلب یہ تھا کہ ان پہ جو پرسیکیوشن ہوتا تھا اس کی ان کی ہلپ کرتے تھے کرسٹن سے جو کرسٹن کرسٹن پہ کرسٹن پہ کرسٹن کی جاتا تھا اور کیسے مطلب آئرینی اور فیٹ ہے کہ آج یہ دنیا میں ان کو کچھ کہا نہیں جارا اور مسلمان بیچاروں کو پکڑ کے تم مسلمان یہ تو without any evidence without any proof